بہت بڑے بڑے ہیں بہت بڑے بڑے انٹرسٹ ہیں عربوں خربوں کے ہیں اور ہر مہینے کے ہیں تو وہ کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے یا ان سے حساب کتاب لیا جائے انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگوں نے اگر عمران خان کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا جو ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ کسی بھی الیکشن کی صورت میں عمران خان بن جائیں گے تو لوگ پھر عمران خان کو مجبور کریں گے کہ حساب کتاب کرو اور پوچھو کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کاروبار کریں اس ملک کے اندر اور سب اپنی اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے سب لوگ اپنا اپنا کام کیوں نہیں کرتے اس کے دن کے سوالات طاقتور لوگوں سے پوچھے جائیں گے سیاستدانوں سے بھی پوچھے جائیں گے بیروکریٹ سے بھی پوچھے جائیں گے اور باقی جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں ان سب سے بھی یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو وہ سب مل کر زور لگا رہے ہیں کہ عبران خان کا رستہ روکنا ہے اب الیکشن کے اندر یہ واحد رستہ ہے جس سے عبران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں تو سب کے سب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں مریم نواز، رانہ صنع اللہ، مصدق ملک، خواجہ سعاد رفیق، احسن اقبال، شاید خاکان عباسی اور میں کسیس کا نام لوں پیپس پارٹی کے ایک درجن کے قریب لوگ پی ایم ایلن کی ایک درجن کے قریب لوگ یہ سارے بار بار دعوے کر چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں کہ عبران خان صاحب دو اسمبلیاں تحلیل کریں ہم پاکستان کو الیکشن میں لے کر جاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ عبران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کی تو یہ تبتے دوے پہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا جی ہم تو جلتے ہوئے تبے پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے چلانگے وارنا شروع کر دیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے اپنی جماعت کی سیاسی اوقات نظر آ گئی نواز شریف بدستور بزد ہیں کہ جو میرے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے کیونکہ ایک کمیٹمنٹ ہوئی تھی اور میں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کی ہے میرے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے اس کو پورا کیا جائے اور عمران خان کو اس کا پتہ صاف کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے کہ میں پرپور سیاست کر سکوں اس کے لیے بھی ٹائم درکار ہے یہ چیزیں رات و رات تو ہو نہیں سکتی اب الیکشن کو تو ملتوی کر دیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے لیکن چوبیت گھنٹے گزرنے کے باوجود عدلیہ نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا آج 23 مارچ تھا اور 23 مارچ کو ویسے بھی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو یہ مارچیں اگر آپ نکال بھی دیں تو کل جمعہ کا دن ہے 24 مارچ کا دن ہے کل عدالت لگے گی دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کے اوپر نوٹس لیتی ہے اور کیا سب کو نوٹس بجواتی ہے جو آئیڈیل سیچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو آئین شکنی قرار دیتے ہوئے عدالتی فیصلے کی توہین قرار دیتے ہوئے تمام فریقین کو طلب کر لے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جن اطلاعات کی بنیاد پر یا جن اداروں کی اطلاعات کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتے ان کو بھی کہا جائے کہ اپنے آداد و شمار لے کر آ جائیں کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے اس سے ڈیٹا دکھایا تھا اور ایک ایک چیز آپ کو میں نے پڑھ کے بتائی تھی کہ دوزر آٹھ اور دوزر تیرہ کے انتخابات آج کے حالات کی نسبت بہت زیادہ مشکل حالات کے اندر ہوئے تھے اور اگر میں نے پرسنٹیج میں آپ کو بتاؤں تو چار سو پرسنٹ سے چھ سو پرسنٹ زیادہ دہشتگردی تھی ان دو ادوار میں